موسیقی مزاک بن کے رہ گیا ہے کہ نپ ٹیمز وہاں پر جاتی ہیں انہیں رزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہاں پر کارکون جمع ہو جاتے ہیں پھر نعرے بازی ہوتی ہے پھر وہاں پر میڈیا آ جاتا ہے پھر بیانات ہوتے ہیں پھر وہی پر پریس کانفرنس ہوتی ہیں پھر کچھ کے کپڑے پھار جاتے ہیں کچھ کارکون اپنے کپڑے خود پھار لیتے ہیں پھر بیان بازی ہوتی ہے اور پھر نپ ٹیمز واپس جالے جاتی ہیں کل بھی یہ ہوا آج تو ایک ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہواز کو اور اس کے نتیجے میں جانا پڑا اب حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بیرسر شہزاد اکبر صاحب خاص طور پر فواد چودی صاحب بڑے سنجیدہ نویت کے الزامات ہیں منی لانڈنگ کے اور مختلف لوگوں کے دو لوگوں کے نام کل بھی آئے کہ وہ نیاب کی حراست میں ہیں ان فضل داد اور قاسم قیوم یہ لوگ جن کے ذریعے سے آج کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے سے منی لانڈنگ ہوتی رہی اور بڑے منظم طریقے سے منی لانڈنگ کی گئی اور یہ الزام سلمان شہواز پر بھی ہے حمزہ شہواز پر بھی ہے اور شہواز شریف صاحب پر بھی ہے ابھی بیرسر شہزاد اکبر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے سلمان شہواز کو بھی نوٹس کیا گیا وہ پیش نہیں ہوئے حمزہ شہواز کو نوٹس کیا گیا وہ پیش نہیں ہوئے اور اب شہواز شریف کو بھی بلایا گیا نیب کے جانب سے آپ دیکھیں وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں تو یہ ساری صورتحال پھر اس میں کچھ پولٹیکل اینگلز بھی ہیں جس میں خاص طور پر اپوزیشن نے مل کر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ موقع پر اختیار کر لیا ہے کہ جو کچھ نیب کر رہی ہے یہ نیب نہیں کر رہی ہے یہ امران خان کر رہے ہیں اور ان کو تقویت ملتی ہے جب فواد چوزی صاحب آ کر پیس ٹروک کرتے ہیں برشتر اکبر شہزاد اکبر صاحب معاف کیجے گا وہ اس پر بولتے ہیں جنہیں حکوم اپوزیشن کے لوگ پر احتساب اکبر کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس سے مختلف پہلو ہیں دو دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ روف کلاسہ صاحب موجود ہیں اور اویس توہی صاحب موجود ہیں میں کلاسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ خوش آمدید اور اویس صاحب آپ کے سب سے پہلے میں اویس صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں یہ کیا دو دن سے ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے کہ آپ ایک شخص کو پوری ریاست اور اس کے ادارے مل کر جس میں پولس بھی ہے آج ر رنجرز بھی وہاں پر پہنچے ہوئی تھے آپ ایک شخص کو گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو تماشا مجھے لگا میرے اور کلاسہ صاحب پہ اگر کوئی ہو اس طرح نیب کا مقدمہ پر دیکھیں ہم کیسے گرفتاری نہیں دیتے ایک تو یہ کہ ذمہ دار شہری کے طور پر ہم خود گرفتاری دے دیں گے یا پھر دوسرا نیب والے ہمیں گرفتار کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے پورا مجمع لگائیں آج کی جو اطلاع ہے دیکھیں آج کی اطلاع کیا ہے صبح کو نیب کی � دانے سے پہلے شریف فیملی کی طرف سے یا ان کے حلقے کی طرف سے سارے ٹی وی چینلز کو سارے میڈیا کو بلا لیا گیا تھا ایک تو وہاں پہ تماشا پہلے سے شروع ہوا پھر دوسرا یہ پتہ نہیں کون ہے چودری ازگر صاحب آج جو ایک کریکٹر تھے وہ آ کے سر سید اور پتہ نہیں محمد علی جوہر پتہ نہیں کس کس کی تقریریں سنا رہے تھے وہ وہ پورے دن بیٹھے رہے ہیں گھڑی کے اندر جو تارد صاحب ہے پولٹیکل سیکریٹری حمزہ کے وہ ان کے پاس گئے ہیں ان کو کہ ہے کہ سپریم کو ہمارے پاس ہائی کورٹ نے ہمیں دی ہوئی ہے یہ پروڈیکٹیو جو بیل ہے تو آپ ہمیں اریسٹنگ کر سکتے ایک وہ انٹریکشن ہوا ہے ورنہا وہ گاڑی میں بیٹھا رہے ہیں ایک دفعہ انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے پوری پاکستان کی تاریخ انہوں نے سنا دی ان کا کیا تعلق کہ وہ نیلسن میڈیلا کہیں حمزہ کو فلا کہیں بھئی آپ سیدھا سیدھا اریسٹ کریں نیپ کا کیا تعلق ہے اس سیاسی تقریر کے ساتھ تو تماشا نیپ کی طرف سے دوس اسی طرف سے نون لیگ کی طرف سے پہنچی بھی ہے کہ یہ سیڈھی لگائیں گے دیوار پھلان جائے گا نون لیگ کی طرف سے دیکھیں نون لیگ کی طرف سے کیا ہے اگر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا میں آپ کو پڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں وہ کہتا ہے آپ مجھے بیڑیا لگایا ہیں آپ میرے آنکھوں پر پٹی باندھیں کڑوڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایسن جیز لگی ہوئی ہیں کیمرے سامنے ہیں پھر وہ ایک پولٹیکل کیس بناتے ہیں یہ کہتے ہیں میں تیخانے میں موجود ہوں میں اندر کمرے موجود ہیں میں گرفتاری نہیں دوں گا یہی فرق ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پولٹیکس میں نون لیگ کی پولٹیکس کے ڈی این اے میں مضاہمتی پولٹیکس نہیں ہے آج ہم نے دیکھا اوپر ڈرون سے جو کوریج ہے اس میں درجنوں ورکرز ہیں جب آپ قریب سے کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ورکرز ہی ورکرز ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے تماشا لگایا گیا ہے اور اس سے سیرس سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ح شریف برادران کی ایک ہی روز عدلیہ کی طرف سے ریلیف کے بعد ایز اپریڈیکل آبزرور میں اس پہ کوئی عدلیہ کے اس پہ نہیں کہا ایز اپریڈیکل آبزرور میں سمجھ دی رہا ہوں کہ اس سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ریلیف کے بعد پی ٹی آئی کے رینکس میں اور وہ یہ مسجد دینا چاہتے ہیں کہ ہم اعتصاب جاری رکھیں گے اور نیب کا آج وہ جو بھی تماشا دیکھا ہم نے وہ لگا رہا ہے ہم خود کلاہ صاحب شہداد اکبر صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرم بیل ملی ہے ایک طرح سے اور یہ ایک نئی روایت ہے کہ کوئی شخص پیش نہیں ہو رہا اور اس کو انٹرم بیل مل گئی ہے وہاں پر یہ انٹرپیٹیشن جو ہے وہ کوٹ آرڈر کی کوئی ملزم خود کر سکتا ہے کلاہ صاحب کہ جی میرے پاس آر آئی کوٹ کا آرڈر ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں گرفتاری نہیں دوں گا یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں لیکن میں اگر رپیٹ کرنے میں کیونکہ موقع ہے آج تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں جو سسٹم ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کا ٹرائل کر سکیں ان کو گرفتار کر سکیں اچھا اگر آپ ان کو سزا دے لیں گرفتار کر لیں تو زیادہ دن آپ ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے یہ تو بات یہ تائے ہے اس پہ کوئی بحث کی ضرورت میرا کہل نہیں رہ گیا آج بہت سار لوگ احران ہوئے ہوں کہ حمزہ صاحب نے یہ کیا یہ چیزیں ہم بیس بیس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وقتی طور پر آپ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں آپ ان کو جیل میں بھی کر لیتے ہیں پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھے زمانتیں بھی ہوئی ہیں جو جو بہانے گھڑے گئے جو جو یہاں پہ چیزیں کی گئی ہیں ماتم کیے گئے رونا دھونا کیا گیا اس کے بعد ساری کے ساری خموشی ہوگی سو یہ لوگ آگ اس پورے اس کو سسٹم کو سمجھتے ہیں آپ اس کو کہیں کہ ایک طرح کا ٹرائبلیزم ہے ہمارے ہاں ہم کہہے تو رہے ہیں جمہوریت میں ایک کچھ آگے میکنیزم آگے سسٹم ہم کر رہے ہیں لیکن ادروائز یہ پورا سٹائل آپ کا آپ کا ٹرائبل کیا ہوتا ہے آپ کا آپ کا چیفٹین جو ہے یا سردار جو ہے وہ بندے مار دے وہ وہاں پہ قتل کر دے وہ کسی کو جا کے وہاں پہ گھوس کے کھیت کو ان کے قابض کر دے وہ جنگیں چھیڑ دے وہ لوٹ مار کر لے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے یہی کچھ پاکستان کا ٹرائبل آپ کا عزہ مجھے لگتا ہے سام ٹرائم کہ سب لوگوں کے مفادہات ہیں اس میں ہم میڈیا بھی شامل ہیں اگین ہماری شریف فیملی کے ساتھ بہت سارے ڈیپ روٹڈ ایک طرح کے مفادہات ہیں بہت سارا لوگ ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں ایمن چینلز بھی اٹیچ ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں بہت کچھ چینلز کنوں نے پیسہ بھی دی ہے سیم اب میں مت جرت کر لے تو قاضی صاحب کہہ لے تو میں مت جوڈی آپ کو سینیٹر بھی بنائیں گے موقع لاگی ہو تو ملک کا صدر بھی بنا دیں گے ہم صحافیوں کے لیے الہدہ ان کے پیکجز ہیں اس کے بعد آپ کی یہ پولیس فورس دیکھ لیں یا اس کے بعد آپ اس کو بیورو کریسی کو دیکھ لیں انہوں نے ہر جگہ اپنے بندے فٹ کی ہیں تیس یہ تیس سال بڑا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ پنجاب پہ رول کیا ہے اسی ایک خاندان نے لہذا اس کے نتائج تو سامنے آنے تھے مجھے صرف اگر آپ اجازہ دیں تو میں فواج چوئی صاحب سن رہے ہیں ہمیں اور ہ ایک چیز اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے اور تسلسل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ نیب کر رہی ہے یہ نیب نہیں کر رہی ہے یہ حکومت کر رہی ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ جی فواج چوہدی صاحب کس طرح سے آکے پریس کون فرس کر رہے ہیں کہ نیب کا معاملہ ہے شہداد اکبر صاحب کس طرح سے بول رہے ہیں عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ کی جو پریس کون ٹاکس ہیں اور آپ نے جو کل دولوں کے نام بھی لے کر بتایا کہ منی لارننگ ہوئی ہے اس پر کوس پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب حکومت کا جو نظام ہے اس کا ایک حصہ ہے اور law enforcement agencies کا law enforcement agencies ان میں ایک ہے administratively وہ independent ہے administratively ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نیب جو ہے وہ حکومت سے بالکل اس کا کوئی وہ جو linkage ہے وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیں ہماری ایک policy ہے ہم تو نیب کی اوپر پومنٹ نہیں کرتے ہم اگر آج اگر طریقہ انصاف اور عمران خان انٹی کرپشن مومنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ جس طرح سے بھی روڈ فلاسٹر صاحب نے پورے explain کیا ہے کہ اگر اتنے بڑے لوگوں کے خلاف political build چاہیے ہوتی ہے کسی officer کی جرت ہوگی کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے ان کو problem ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کی تمہاری کر رہے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں ان کو problem یہ ہے کہ عمران خان اور طریقہ انصاف اعتصاب کی اور accountability کی بات کیوں کرتی ہے آج ہم یہ بات نہیں کریں گے سارا کا سارا narrative تضید ہو جائے گا ان لوگوں کے اوپر کوئی حاصل نہیں ڈالے گا ہمارا problem یہ ہے تو سر اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر نیب کام نہیں کرے گا اگر نیب کام کر رہا ہے اور independent نہیں کر رہا ہے تو آپ کو بار بار جلسوں میں عمران خان ہم دوہرہ دوہرہ کے کہہ رہے ہیں آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں آپ نہیں کہیں گے تو کیا نیب کام نہیں کرے گا نہیں کرے گا یہاں پہ کیا ہوا تھا نائنٹیز کے انڈ کے اوپر دیکھیں آپ عمران خان کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں اس بات سے تو کوئی ڈگائی نہیں کر سکتا نا کہ عمران خان ہی وہ واحد پاکستانی سیاسی لیڈر ہے جس میں آکے corruption کو ایک important narrative بنایا ہے پاکستان کی society میں اس سے پہلے تو یہاں پہ ہر بات ہوگی تھی کہ کوئی بات نہیں یہاں پہ سرکار کا کام ہے اس نے پیسے تو دینے ہی پڑتے ہیں یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے یہاں پہ تو کوئی شوی نہیں رہا کر رہا ہے کیا ہوا تھا جب تک نواز شیف اور زرداری کے درمیان سیاست تھی corruption تو پاکستان کی political narrative کا حصہ ہی نہیں تھا یہ تو آکے بنایا ہی عمران خان میں ہے اور آج اگر عمران خان اس پورا جو مسلس ہے اس میں سے آپ triangle میں سے اگر عمران خان اور پی ٹی آئی نکل جائے تو یہ سارے کا سارا پھر گٹ جو شروع ہو جائے گا اور ہمیں ووٹ دیکھیں ہمیں ووٹ ملے انٹی corruption پہ اگر ہم آ جا کے انٹی corruption کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یا ہم خود corruption میں ملوہ سے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ تو ہمارے اقربان پکڑیں گے ہم کیسے یہ بات نہ کریں کہ یہ جو ہے وہ corruption کے اوپر آپ کریں لیکن ہم مجھے ووٹ ملا ہے میان خان کو ووٹ ملا ہے جو سب لوگ ہم لوگ جو آئے ہوئے ہیں ہم کیا ہمارے تو یہی دلے پھڑ پھڑ کیا ہے نا کہ یہ سارے corrupt ہیں اور ہم آپ کو آکر کے تبدیلی دیں گے اور آپ یقین کیلئے پوری کوشش نو مہینے ہو گئے ہیں سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کوشش کی ہے ایک انتہائی شفاف گورنمنٹ چلانے کی انسان ہے فرشتے نہیں کئی جگہوں پر غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی کوشش پوری کی ہے آگے بھی کر رہے ہیں آگے جتا سنداز کرے گا ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ فواد چوئی صاحب اب اس میں اکلاسہ صاحب ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ جہاں پر اور عمران خان نے ٹویٹ بھی یہ کی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سے پہلے وہ قومیں تباہ ہوئی جو سٹرانگ تھی اور پاور فول تھے اور ان کا احتساب نہیں ہوا اور یہی بات آپ بھی نے بھی کی کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے فواد چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے تو کام ہوگا نہیں ناب کرے گئے نہیں سر اس میں دو چار چیز ہیں اب فواد ہمارا دوست ہے بڑا میں نے کہا مجھے تو اچھا بھی لگتا ہے وہ اپنی گفتگو بڑی اچھی کرتا تھا جب انکر تھا ابھی بھی وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں دو چر کنٹر اڈکشن ان کی بھی ہیں حالانکہ آج تھوڑا صاحب وہ ڈیفرنٹ ہے جب عمران خان صاحب کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا کیا تھا ناب نے ڈالا تھا عمران خان صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا جو آج یہ شریف فیمل کہتے ہیں ان کے اگر ہیں تو اگر آپ کہیں گے تو کلیب میں بھیجوا دوں گا وہ کہتے ہیں جب آتے ہیں جب ان کے لوگوں پہ پڑی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب کا کیا اٹیچوڑ تھا ہم یہاں احتجاج کرتے تھے کہ آپ کسی بھی اس کو ملزم کو گرفتار کو آ وہاں پہ آپ ان کو مت لیں قومی اسمبلی پروڈکشن آرڈر بھے ان کا بھی اسٹینڈ تھا پی ٹی ای کا جب ان کا آپ اس میں پنجاب میں دیکھے علیم خان صاحب پکڑے گئے یہ تمام ان کو پروڈکشن آرڈر کروا کے اپنے سپیکر کے ذریعے انہوں نے بھی ان کو آ کے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں بٹھا دیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے لئے بہت بڑا نعرہ لے کے ہیں بالکل لے کے ہیں آپ کی آدھی کی آدھی کی آدھی کیابنٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا کرپشن کا پتہ ہی کیا ان کا ایک پی ٹی ای کا کریٹریہ ہے کہ جو پی ٹی ای سے بہر ہے وہ کرپٹ ہے جب وہ ہی بندہ ہمارے اندر آگیا وہ ٹھیک ہوگی ہے کیونکہ ہم ٹھیک ہیں یہ ان کی ان کی درہی سمجھنے کی ضرور ہوتے ہیں اس لئے وہ کسی کو ہی نہیں سمجھتے اپنی پارٹی کے اندر کہ ہماری پارٹی مکہتے ہیں جناب کرپشن ہوئے یہ اتنا بڑا کیس اٹھا تھا آپ کو یاد ہے یہاں پہ ان کا آزم سواتی صاحب کا اس کے بعد چپ ہو گئے ان کا کیس پڑھ کے تو دیکھیں کتنے فرارز کتنی ان پر انویسٹیگیشن کتنے ان کے مالی سکینڈر ہیں ان کی مدار خالی رکھی ہوئی ہے ویسے نہیں وزارت پڑی ہے ان سے صرف وزارت وہ بھی سپریم کورڈ نے جب کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف سٹوئی کرنے والے ان کو نہ سینیٹرشپ سے ہٹایا گیا نہ ان پر کسی نے کیس چلایا ہے یہ میں بتا رہا ہے جب آ کے ان کے اپنے لوگ آ دے زلفی بخاری صاحب تو بڑا نام ہے جناب ماشاءاللہ لادلے بھی ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ان کا آگے ڈیفرنٹ کریٹیریا ہو جاتے ہیں اس میں میں آلریڈی کہہ چکا فہمیدہ مرزا صاحب نے چوراسی کروڑ پر آیا لون رائٹ آف کروا ہے عمران خان صاحب ان پر بات کرتے تھے زبیدہ جلال صاحب دو عرب کا آپ کو جاتے ہو توانا پاکستان کا سکنڈل میں دو تین آپ کو بتا رہا ہوں باقی چلے ہم ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے اور کون کون بیٹھے ہیں سو عمران خان صاحب کی ایک اپنی ڈیفنیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ قرابٹ تھے جب تک بہر تھے جب ہمارے فولڈ میں آ گئے ہیں تو آپ یہ قرابٹ نہیں رہے لیکن کم ان ٹو یہ جو ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت کم لوگوں کے پتہ ہوگا ایک ہم نے سٹوری کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو یہاں پہ ن نائب نے سزا دی تھی نیٹی نائن کے بعد یہ کو کے بعد ان پہ چالیس کروڑ پیا جرمانہ کیا گیا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ گرنٹر کے طور پر یہاں رکھے گئے تھے کہ آپ نے یہاں پہ ان کی پیمنٹس کرنی ہے یہ جو کہتے ہیں میں نائب کو پیشن بھکتا رہا ہوں یہ بیسیکل اپنے چاچا کی وجہ سے بھکتے رہے تھے کہ ان کو گرنٹر کے طور پر رکھا گیا تھا ان پہ جرمانے ہوئے ہیں ان کی سزاؤں کے بعد پالڈان ہوئے تھے لیکن پیسے د جس کے ڈاکومنٹس میں روز پڑے ہوں گے ان کو دیکھیں یہ کسی کو پاکستان میں نہیں پتا ہوگا یہ واپس ہے اقتدار واپس آیا یہ دس سال بعد بھی آپ کو یاد ہوگا ان کو سپریم کورٹ پاکستان نواز شریف صاحب کو رلیف دیا دس سال بعد کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے چھپکے سے کیا کام کیا انہوں نے جناب ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈال کے انہوں نے چالیس کروڑ پیا جرمانہ نائب سے واپس کیا یہ نائب کی طریق کا پہل حکام ہے کہ حمزہ ش شہباز نے جو یہ چالیس کروڑ پیا نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب پہ جرمانے لگنے کی وجہ سے نائب کو دیے تھے وہ مصوف نے چپکے سے واپس لے لیے تھے سو ان کا ایک ایک یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہولی علائنس ہے ان ہولی علائنس ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی ہے وہ معدرت کے ساتھ ہماری جوڈیشری میں بھی آ جاتا ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں ان کی میڈیا کے ساتھ بھی ہیں اور ایک ایک انہوں نے پاکستان پولٹیکل ور کر کے کلاس ہم نے پیدا کر دی ہے کہ ان کو ہزار ہزار روپیہ دیتے رو دو دو ہزار روپیہ دیتے رو جب بھی آپ فاس جاتے ہو ایکال دو وہ لڑنے بھی آ جائیں گے مرنے بھی آ جائیں گے اب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی کرپشن کر لیے یہاں پہ منی لانڈرنگ کیے نوکروں کے ملازموں کے نام پہ انہوں نے کھاتے بنائے بینک اکاؤنٹ کھولے انہوں نے پیسہ بیجے کس کا پیسہ تھا یہ جو آئی لڑنے آئ ہوئے تھے پولیس سے اور نائب سے انہی کا پیسہ تھا سو پاکستان سے بہتر ملک دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا رول کرنے کے لیے کہ جنہوں کو لوٹتے ہیں انہی کوئی آپ آگے لے ہیں انہی کے ذریعے دفاع کرویں وہی لڑیں گے مریں گے آپ کے لیے بلڈ دیں گے آپ اور آپ کے بچے بھی سیف ہیں آپ کی ایمپیر بھی سیف ہے آپ کی فیکٹریز بھی آپ یقین کریں اس سے بہتر ملک دنیا میں یہاں رول کرنے کے لیے وہ شریف ہوں زردار ہوں عمران خان صاحب کی کیابنٹ کے لوگ ہ اس سے بہتر ملک میرا خیال ہے نہیں ملے گا سستی لیبر مل جاتی ہے ہاں پہ نہیں سستی اتنا بھئی اتنی لوٹمار گورے نے نہیں کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنیوں میں شرطیا کہہ رہا ہوں اتنا کام نہیں کیا تھا جو اس ملک کے ساتھ ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سہبان ہیں ایک نے سین سنبھالا ہوا ہے ایک نے پنجاب سنبھالا ہوا ہے اور دوسری کے پی کے ایک آر جو آج کل آپ سننی رہے ہیں وہاں پہ جو میٹرو بس کے سکینڈل آ رہے ہیں اللہ کے فض اپوزیشن مل کر کیا امران خان پر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ امران خان ابھی تک شو یہ کر رہے ہیں کہ میں دباؤ میں نہیں آنے والا ان کے وزارہ بھی کر رہے ہیں فرواد چوہ سبجی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اپنے طور پر اپوزیشن نے ایک پریشر جو ہے وہ بنا کر رکھا ہے اچھا اس پریشر سے کہیں کہیں وہ ریلیف بھی لے جاتے ہیں جیسے ان کی صحت کے معاملے میں ایک پریشر بنا گیا تھا تو سپرینگ کورٹ سے ریلیف مل بھی گیا اچھے ہفتے کے ل رہا ہے کہیں کہیں سے ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے کہ گرفتاری نہیں ہو پائی تو آپ نے خیال میں اپوزیشن پریشر بنانے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا سیاسی جواز دیتے ہیں کیا ہمارے ادارے سیاسی جواز دیتے ہیں یہ جو کل سے پورا انہوں نے نیپ کے انہیں پورا تماشا لگایا ہے اس کے اندر کیا ہے آپ ایک کمزور ادارے کے طور پر ثابت ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا آپ کا کردار رہا ہے تو اس پورے نیپ کا جو تحقیقاتی ادارہ ہے اس کی شفاف ازادہ نہ اس کی احسیت اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ جو کیس بناتے ہیں جو صحیح کیس بھی ہوگا وہ جا کے ہائی کورٹ میں ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے نوازشری صاحب کے اس میں کیسا کیس تھا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اب ریپرنٹ بنایا اس کا اور لاکے جائیں پھر اس کے اندر لیکوناز ہوتے ہیں تو ان کا نیپ کا تو خیر ایک کپیسٹی جو بات کر رہے تھے کلاسٹر صاحب کہ ان میں کپیسٹی نہیں ہیں اور نہ اتنا دلگردہ ہے نہ یہ کر سکتے دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے یہ لیکن اویسا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں ہیں کرپشن کی ہوئی ہے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے لیکن یہ پھر وہ نو لکھے کر میں دیولز ایبڈوکیٹ کر رہے کروں تو کیسے آپ یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا نہیں تو یہ تو دیکھیں نا تحریک انصاف سے کیا امید تھی کہ اس سارے نظام کے اندر جو ہے آپ بنیادی قوانین لے کر آئیں بنیادی تبدیلیاں لے کر آئیں سندھ ناروں پہ تو نہیں چل مہینے سے ہے نا جواز آپ کس طرح دے رہے ہیں سندھ کے اندر کرپشن ہوئی ہے جہاری باتیں ہوئی ہے پنجاب کے اندر کرپشن ہوئی ہے ہوئی ہے میں اور کلاسرہ صاحب ہر سال دوبائی جاتے ہیں پی ایسل کے دوران ماں پہ ہر ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور اور گاڑی کا ڈرائیور جو ہمیں لے کے جاتا ہے ہوتل سے لے کے سٹیڈیم تک وہ بتاتا ہے جناب یہ دیکھئے یہ سانڈار صاحب کا بیٹا جو ہے یہ اس کو چلاتا ہے یہ زرداری صاحب کا ہے یہ مشر دو تین فلائٹ ہیں یہ ڈاکٹر اشرو دلیباد کے یہ ہماری اشرافیہ ہے نا ہماری اشرافیہ کہ ہی تو نے یہ کیا لوٹ مار تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اکاونٹیبیلیٹی کا پروسس جو ہے وہ آپ وہ آپ جو ہے وہ ہمارے اس ادارے تحقیقاتی اداروں سے میرے خیال میں وہ کپیسٹی یہ بات کریں دوسری بات دوسری بات جو کہہ رہا ہوں میں آپ جو بات کرتے ہیں اپوزیشن کی دیکھیں اپوزیشن پر جواب اگر اس کا جواب مختصر بریک میں لے لو بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجئے کہ میں پھر سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے تو ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید میں سب سے پہلے آپ ایسا جو بات کر رہے تھے اس پر میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں ہم نے کچھ چیزیں نکالی بھی ہوئی تھیں یاد علانے کے لیے ویسے تم روزانہ ہی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کل سے کیا شور مچا رہی ہے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ہو کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح سے نیب اور حکومت مل گئی ہے تو یہ پریشہ جو حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے شاید اس کی اس کی وجہ کیا حکومت کی اپنی ہے نیب اور حکومت کا گٹ جوڑ شہزاد اکبر کے ٹیلی فون کا فورنزک کرایا جائے جو وہ ڈی جی نیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جو وزیر آزم کے آرڈر دیتے ہیں اپوزیشن کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ریاستی تشدد کے ذریعے اس کی آواز کو دمانا چاہتے ہیں نیب تو صرف ایک استعمال ہونے والی ایجنسی ہے بلکہ یہ عملہ جو ہے دیٹو اپوزیشن یا شہبازی کے گردی یہ عمران خان کی امادے ہو رہا ہے نیب جو ہے آج سرکاری ادارے کا کام نہیں کر رہی بلکہ یہ جو ڈنکی راجے کی ڈنکی حکومت ہے ان کے ذاتی ملازموں کا کردار ادا کر رہی ہے خان صاحب کی اس سیلیکٹی حکومت بنا تو اس کا پہلا انسٹرکشن تھا وہ نیب کے لیے تھا کہ آپ کر لے ارسٹ کرے سب کو آپ وہ سست روی کا شکار ہو تو آپ پھر آپ کے سامنے سب نیب کے ایکشنز آئیں یہ دباؤ اویس اب کس پر آ رہا ہے حکومت پر آ رہا ہے یا نیب پر آ رہا ہے یا کسی پر نہیں آ رہا ہے پہلے تو ان دولوں جماعتوں پر ہو رہا ہے اخلاقی دباؤ بھی ہونا چاہیے مطلب اتنے سال حکومت کی ہے تو پیسہ کہیں تو گیا ہے نا سب سے پہلی بات یہ دوسری طرح یہ ہے کہ حکومت کے میرے خیال میں جو ادائیں ہیں جو ان کے بڑے بڑے بیانات ہیں اس سے ایک سیاسی جواز بھی ملتا ہے اب آگا سراج دورانی ہے اس کو گرفتار یہاں سے کرنا ضروری تھا بغیر بتائے ہوئے چھاپا مار رہے ہیں پروسرار طور پر اب جیسے حمزہ نہیں آپ تو انہیں جواز بھی ہوگئے ہیں کہ یہاں سے نہ گرفتار کرتے تو وہی ہوتا جو حمزہ لیے دفعہ ہو رہا ہے نہیں وہاں سے بھی گرفتار نے جوکٹر آسم کو گرفتار کیا تھا کیا وہ اس کو سب سے بول دیا ہمارے تحقیقات ادارین کے جیس سب سے بڑا امیر ترین آدمی ہے اور یہ ہے فلائن پھر وہ ٹھوس ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو capability capacity دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اب آٹھ ماہ پرانی ہو گئی ہے اور اس کو احتساب عمران خان صاحب کے ویجن کا تحریک احصاب کا اور بہت سارے ووٹ اس کو اس ویجن کے وجہ سے پڑے تو ان کو یہ continue کرنا ہے لیکن ہر منسٹری کا ہر وزیر کا ہر مشیر کا اگر صبح سے شام تک منطرہ یہی ہوگا جب آپ اس سے بات کریں آپ کی منسٹری میں تو وہ ہے آپ corruption کا پیسہ لوٹا ہوا ہے لوگ تنگ آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اور سیاسی جو جو ایک احتساب ہوتا ہے وہ تنگ ہو گا ہے طریقہ انصاف پہ being in the power حکومت میں آ گئے نا اب آ رہے والے ہیں رمضان مہنگائی ظاہری باتیں بڑی ہے پرانی حکومتوں کے مسائل ان کے پاس آئے ہیں بلکل آئے ہیں لیکن اب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس کی شرائط آئیں گی آگے انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں آئے گا so on and so forth اس کی ٹیٹیل میں نہیں جا رہے کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جواز آپ نہ دیں نہ نیب دیں نہ حکومتی ادارے دیں پریٹیکل پارٹیز کو اور دوسری وہ تو اس میں ماہر ہیں دیکھیں وہ تو ماہر ہیں لیکن گیارہ سال زرداری صاحب جیل کے اندر ہے ان پر کوئی نہیں ہوا ایک صاحب کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کی پروسیگوشن پاکستان میں ممکن نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب آگے نا نواز شریف صاحب باہر آگے نواز شریف صاحب باہر آگے لیکن صرف میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں وہ جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے دوسری صاحب اور ہم آج کے اس کے اندر حمزہ کی واوا ہو گئی مطلب حمزہ جو ہے اتنی کبرج زندگی میں ان کو نہیں ملی ہوگی اور نیپ کی وجہ سے آج وہ ہیرو بن گئے ان اپنے حلقوں کے اندر اتنی کبرج کلاسٹر آپ نے دیکھی اگلے لیڈر بن گئے آپ نے کبھی دیکھی آپ یقین کیجئے میں نے اتنے نیوز رومز ایڈ کی ہیں یہ ہوتا تھا یار لائیو کٹ کر یار ٹھیک ہے تیس چالی سیکنڈ پاس آج تو وہ لگ رہا ہے نیلسل مرڈیلا چلو بیرا ملکہ بے کانجمی جو ہے اور دوسرا یہ ہے دیکھیں جو اندرونی حلق ہے لاور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو سیاسی جو حلق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مریم کے مقابلے میں یہ ان کا قد زیادہ بڑھتا جائے ایسا لگے نہ ہوگا ایسا پھر اس میں تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو نیپ ہیرو بنا رہی ہیں ان کو نیپ کی ذمہ داری نیپ کی نائلی سے تو سارے ہیرو بن جاتے ہیں ایک سوال یہ بھی اکلاسہ بڑھتا رہا کہ اگر منی لونننگ کے ٹھوز شوایط کی بنیاد پر وہ گئے ہیں تو منی لوننگ کا الزام حمزہ شہباز کے علاوہ سلمان شہباز پر بھی ہے اور شہباز شیف پر بھی ہے اور شہباز شیف تو اس گھر میں موجود ہیں تو آپ حمزہ شہباز کو گرفتار کر رہے ہیں شہباز شیف کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں دوسری چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اب تو اتنے سارے کی ریفرنسز اور کیسز کا ہم ذکر سن چکے ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ کونسا لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں اب آپیل سپریم کورٹ میں نوہ تاریخ ہو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے نیپ کی اب یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کب نکلے گا کہ پیسٹی نہیں ہے یا ان کے پاس شواہد نہیں ہے یہ کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے کیا ہوگا ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں نیت بھی نہیں ہے نیت بھی نہیں ہے ایک نیت ہوتی ہے میں اس کی بتاؤں گے پاکستان میں بھی انہوں نے بات کی نا اوٹی نے بڑی صبردست بات کی کہ زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے اور نکلا کچھ نہیں ہوتا اب کیا ہے اب ان سے پریویٹ لی ہم بیٹھیں گے تو یہ باتیں یہ ساری مانیں گے جاگر ہم آف تک کیمرہ ہوں گے بلکہ شاید دس باتیں بتائیں گی بھی صحیح کہ یہ یہ بھی زرداری صاحب کے آئیں لیکن کیمرے پہ اچھا اس کی ریزن بارداتیں سنیں کہ ثبوت کا بات ان کے بھی ٹھیک ہے ان آئیڈیل ٹرم کہ ثبوت دکھائیں بھی اب ثبوتوں کے کہانی سننیں اب یہ دونوں خاندان کیسے اپریٹ کیا انہوں نے پچھلے بیس یا تیس سال ہوئے ایک تو رگڈ کیا انہوں نے سسٹم کو کہ اپنے بیوروکریٹس اپنے بندے سیٹ پہ آپ جوڈیشری میں بھی ڈال دی ہیں آپ نے یہاں پہ آپ پولیس میں بھی ڈال دی ہیں بیوروکریٹس میں بھی ہر جگہ کو آپ نے ان کو خاندانی ملازم بنا کے ساتھ رکھ لے وہ سارے ہیں ان کے ساتھ ایسے میڈیا میں بھی کیا انہوں نے ہر جگہ آپ نے بندے بٹا دو ہو گیا آپ کرتے کیا ہیں اب جب بار یہی زرداری صاحب کے ثبوت بھی پکڑے گئے چیزیں بھی پکڑے گئے ڈیل ہو جاتی ہے جب ڈیل ہوتی ہے پالدن ہو جاتا ہے جب نواز شریف صاحب پکڑے گئے چیزیں بھی ہو گئے ریفرنسز بھی فائل ہو گئے جنب مشرف نے ڈیل کر دی وہ آج تا کہہ دیں جنب مشرف آ کے کوئی ثابت نہیں کر سکتا وہ ڈیل کیلئے پکڑے جاتا ہے پالی آتا یس میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا بیسیکلی جو لوگ آتے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ان کی نیت آ کے سوسائٹی کو کوئی کرپشن فری کرنا نہیں ہوتی ان کا ان کا بازو مروڑ کے ان کے ہی اپنے سکینڈلز کو سامنے رکھ کے ان کی فائلوں کو سامنے رکھ کے ان کے سانی کیوشیئٹ کرنا ہو دے کہ نمران حان چیٹ کر رہے ہیں میں اس پر آتوں تھوڑی سی میں میں اس پر آرگومنٹ لے کے ہوں ذرہ تھوڑا سا کہ زرداری صاحب پر گیارہ سال کیس چلا اب زرداری صاحب نے دو تین آ کے دفعہ ڈیلز لیں انہوں نے ایک انہوں نے ڈیل لی آپ کو یاد غلام حساء خان صاحب سے لی جب 93 میں ان کی حکومت بغیرہ بدلی تو انہوں نے آ کے کیا ٹیکر میں سیٹ اپ میں اس کو لے کیا ہے وہ کہتے ہیں جیل سے لے کیا ایک ووڈ ڈیل تھی جو بینظیر بھٹو صاحب نے کی بعد میں آپ کو آپ کو یاد ہوگا جنہ مشرف سے 2004 میں کی جب یہاں سے نکل گئے اب وہ بری ہو گئے کیسے سے وہ کیسے کہ تمام کا تمام وہ نیب نہیں یہ بتایا ہے وہاں پر عدالت میں صاحب میں کہ زرداری صاحب کو ترکارٹ ہی کہا ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جیمز بانڈ ہے کہا ہے تھے لندن سے ہے تھے وہ تھے شمس الحسن صاحب جو ان کے ہی کمیشنر تھے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کیسے برائیب کرتے ہیں انہوں نے اپنا بندہ ہی کمیشنر لگوایا باجر شمس الحسن صاحب کو وہاں پہ ہی کمیشنر لگایا انہوں نے ایک ہیٹ پہنی اب ان کا کام نکل آیا تھا ہیٹ پہنی جیمز بانڈ کی طرح ایک اوپر انہوں نے ایک وہ راہ کے سگار پیتے جنیوہ پہنچ گئے اور وہاں پہ کیمرے پہ پکڑے گئے تھے صندوق وغیرہ شفت ہو رہے ہیں پھر کہتے ہیں آج تک وہ ثابت نہیں ہوئی آج تک ثابت نہیں اب آپ مجھے بتائیں کیسے ثابت کریں جناب نمبر ون ان کے شریف فیملی کے کام دیکھیں جو بڑا یہاں پہ ان کا ریکارڈ آیا ہے جو کوئی چیز آگ لگ گئی ہے ہر شائع کو انہوں نے آگ لگا دی ہے آپ مجھے بتائیں کہاں سے ثابت لائیں کیسے ثابت کریں عدالتوں نے یعنی ان کی نلائقی نہیں ہے ان کی فنکاری ہے آپ ایک جیم پانڈ بھیج کے بچ سے چوری کروا لیتے ہیں دوسرے آگ لگوا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ڈٹ کے آگ ہمارا آگے مزاک اڑاتے ہیں مو چڑھاتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھاؤ اب آپ ثابت کر کے دکھا دیں نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کی نلائقی نہیں ہے ان کی فنکاری لائے ہیں ریکار جب چوری ہو رہے تو نیپ شامل ہے نیپ بلکل وہ پارٹنر کے بہت بہت اہم عدداران کس کس کے ساتھ مل کے کیا کیا کرتے رہے اس کو چھوڑ دے پھر ہمارے سے مانگیں گے پھر مانگیں گے اور مجھے اور کلاس صاحب کو پکڑ لیں گے یہ اتنا ڈراما تھوڑی ہوگا سات گھنٹے سات منٹ کے اندر یا تو ہم اندر سے بیٹا کہیں گا یا بچے کہیں گے کہ آپ کے باہر گاڑی کھڑی گے ہم کہیں گے جی بالکل دوکر شاید مصبیدو کہہ رہے ہیں میرے خلاف کیا جیسے دی ہم نے زیادہ دا آمیر مدین مالک آرشان شریف کسی کو میسیج ہی کریں گے زیادہ دا کہ بھائی دیکھو ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اور آتینو آگے سے ٹویٹ کر دیں گے لیکن جو یہ بات کر رہے تھے جس طرح نیٹ ورکنگ پھیلاتے ہیں آپ یقین کیجئے میں یہ اس کی سندھ کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں میں تو سرکاری سکولوں میں پڑھا ہوں اور ہماری نسل کے سارے لوگ سرکاری سکولوں میں پڑھے میں تو ٹارٹ کے سکول پہ پڑھا ہوں چلے آپ سرکاری میں پڑھیں ہم تو ٹارٹ سکول پہ دیکھیں میں لیکن اس کا میار بہت اچھا تھا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی پوری دنیا کے اندر ساری یونیورسٹریوں میں ہم نے لیکچر دی ہیں باچن بھی ہیں لیکن اس سرکاری سکولوں کے ٹیچروں کی بھرتیاں بھی اس نیت سے کہ آگے جب انتخابات آئیں گے تو یہ نہیں 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 سر پولنگ اسٹیشن میں ان کی ڈیوٹیا لگیں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی لمبی سوچ ہماری یہ کرے کہ 2030 میں پاکستان کیسا ہوگا ہے 2050 میں کیسا ہوگا پانی کا مسئلہ کیسا ہے کیا لوگوں کے مستقبل کیلئے کیا ہے کس طریقے سے ہم انتہا پسندی شدد پسندیوں ختم کریں گے کس طرح سائلے پس چینج کریں گے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہم کے سیریس بات نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں ایک اور چیز نہیں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں اب اس کو ایک بریک کے بعد میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس کوئی روڈ بیپ ہے اپنی اگر پولیٹکس کو انہوں نے ایک سکسیسفل راستے پر ڈالنا ہے کیسے اپوزیشن کو ٹیکل کرنا ہے کیسے اپنی نعرے کو منتقی انجام تک پہنچا رہا ہے کیسے وہ لے کر جائیں گے کہ میں نے یہ سات ملکوں میں سات سو عرب روپے اور پتہ نہیں کتنے وہ پکڑ لیا ہے تو کیسے اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے کوئی راستہ ان کے پاس ہے اور پھر وہ کانفیڈنس میں بھی نظر آتا ہے کہ میں کنٹینر آپ کو آفر کر رہا ہوں آئے آپ اسلام آباد میں کریں تو کیا سوچ رہے ہیں امیران خان کی ذہن میں کیا چل رہا ہوگا تو آپ میں کلس آپ سے شروع کرتے ہوئے ایک مختصر بریک لے لے تو ہم بریک کے بعد واپس آتا ہوں موسیقی امیران خان کے سامنے چیلنجز کی ایک پوری لسٹ ہے مہنگائی اور ڈالر کو انہوں نے کنٹول کرنا ہے اکانومی کو انہوں نے ٹھیک کرنا جو کہ وہ خود روزانہ فگرز بتاتے ہیں کہ جی کرزیں اتنے ہزار گئے میں اور روز کتنے دے رہے ہیں وہ چھے عرب روپے آیا وہ کہتے ہیں ساڑھے چھے عرب روپے روزانہ کا دے رہے ہیں پھر انہوں نے ریفارمز لے کر آنی ہے پھر وہ دس ملکوں سے ساتھ سو عرب روپے انہوں نے واپس لے کر آنا ہے اس پر ان کا کانفیڈنس یہ ہے کہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں زہداری صاحب کو اور بلاول کو کیا آئیں یہاں پر دھرنا کریں میں آپ کو سنما دیتا ہوں ذرا کل پرسو انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنما یہ جی پھر اس کا لیتے ہیں دھرنا تب کامیاب ہوتا ہے جب اب عوام کے دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں اور عوام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب اب عوام کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے چار مہینے تک آپ دی چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں لیکن جب اس ملک کو لوٹ کے جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے دھرنا دیتے ہو تو لوگوں کو پیسے دے کے نکالنا پڑے گا آپ کو اور آپ کے فرزند بلاول کو دونوں کو کہتا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں کہ آج آو آو آکے اسلام آو دھرنا دو میرا چیلنج ہے کہ ایک ہفتہ آپ کنٹیر میں گزار کے دکھا دیں وہ اس لیے آپ نہیں گزار سکتے آسل زلداری اور بلاول کیونکہ جو لیڈر پرچی دکھا کے کہہ جی کہ مجھے میری بیوی یا وہ بیٹا کہ میری ماں یہ پرچی میں کہہ دیا کہ آپ نے پارٹی وراثت میں آپ کو مل گئی ہے وہ لیڈر نہیں بان سکتے چلیلنج صاحب ہو سکتا ہے چھ مہینے تک اور مزید یہ باتیں خرید لی جائیں عمران خان صاحب کی اور اچھی لگیں اور ٹھیک لگیں پھر کیا ہوگا کیسے روڈ میپ کیا ہے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہی والی بات ہے کہ ہم ارگومنٹس ایک کے لئے مان بھی لیتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت بڑی اچھی ہے کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف آپ کی نیت ہونے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو ٹیم چاہیے کل ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں او ٹی بی تھے اور بھی ہمارے دوستے عمر مطین صاحب تھی دی اسد عمر صاحب اسد عمر صاحب سے اسد عمر صاحب کو ایز اپنی پرسن میں ان کو لائک کرتا ہوں کہ ان کا ٹیمپرامیٹ ایٹیچوڈ بڑا اچھا سیولائزد آدمی ہم بہت ساری تنکیز سخت میں نے بھی کال بڑا 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 ہے اچھا کہا سخت میں نے ان پر ایک دو منٹ کی میں نے اپنی دانشواری جھاڑی ان پر لیکن بٹ ایمن دین سبر سے سنتے جائے ان کے ساب سے پاسٹے پوینٹ ہے لیکن آپ کو بڑا کلیرلی لگ رہا ہے کہ وہ جس کو روڈ میپ کہتے ہیں پلان کہتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس ٹیم نہیں ہے جو عمران خان صاحب وہ خود بھی اس کا اس کا احساس عمران خان صاحب نہیں نکل رہے ہیں اپنے وزیراعظم ہاؤس سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کہ ان کے نیت ٹھیک نہیں ہوگی میں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سارے پراجیکٹ کرنے کے لئے کچھ بندے بھی تو آپ کو چاہیے ہیں کچھ لوگ بھی تو آپ کو چاہیے ہیں اسلام باہ سے ایک جگہ سے اٹھتے ہیں وہ دوسری جگہ تقریر کرتے ہیں دوسری سے اٹھ کے تیسری کال لیتے ہیں تیسری کے بعد کنونشن سینٹر دو تین ان کی جگہیں ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے کنونشن سینٹر ہے یا اس کے بعد تیسرا میراہ کھلے کوئی شاید وزیراعظم آپ ایسے جہاں پہ صاف ہیں جو کبھی کباروں مل لیتے ہیں آپ اس کو آ کے جنرلی یہ جو مسائل جن کو آپ سامنا کر رہے ہیں عمران خان نے میرا کھلے اگریسیولی ان کو حل کرنے کے کوشش نہیں کی مطلعہ ان کا سب سے بڑا ایک بگ ان کا پاسٹیو ان کے پاس دو تین ان کے موقع تھے کہ یہاں پہ جو ہمارا اوورسیز پاکستانی تھا وہ عمران خان پہ آ کے بڑا ٹرسٹ کرتا تھا تھا میں کہہ رہوں ابھی میں امریکہ کیا تھا مجھے لگا ہے کہ وہ بہت سارے وہ نہیں ہیں اب وہاں سے کوئی کمپین ہی آپ نے لانچ نہیں کی آپ نے یہاں پہ آ کے بانڈ شروع کیے تھے یہ اوورسیز بانڈ کے کبھی آپ نے سنا ان کے بارے میں آپ یہ پیسے وہاں سے ای ای ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے کر عمران خان تھوڑا سا اگریسیولی یہ کمپین شروع کرتے یہ میڈل ایسٹ میں جاتے یورو میں جاتے امریکہ میں جاتے ان کو بتاتے پاکستانیوں کو کہ جنب آپ یہ یہ بانڈز ہیں خریدے ہیں تو میرا خیال ہے سات اٹھ بلین ڈالر یہ جنبیٹ کیا جا سکتا تھا کپیسٹی ہے پاکستانی بڑی محبت کرتے ہیں جو بہر رہتے ہیں ایک گفہ نہیں گئے انہوں نے کوئی ایسی کمپین ہے کہ سٹیٹ بینک کا کوئی پتہ نہیں آپ کو جو کے لے کے جو آ رہے تھے ملک کو سمارنے کے لیے وہ کدھر گئی ہے سو ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کپیسٹی کے ایشوز آ رہے ہیں اچھا بہت ساری چیزوں پر جو ان کے ہائی مارل گراؤنڈ تھے وہ بڑی تیزی سے لوز کر گئے ہیں پہلے اتانے دے سکتے تھے ٹانٹ کر سکتے تھے پیپس پارٹی کو نواز لیگ کو جو ٹھیک کرتے تھے اب وہ پتہ یہ چلا ہے کہ جن لوگوں کو اتانے دیتے تھے اپنی پارٹی میں وہی لوگ آ گئے ہیں اپنی گورننس کے وہی مسئلے آ گئے ہیں ابھی ڈالر جو ہے ان سے وہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا کل بھی جو پریس کانفرنس کی گئے تھے جو ہمیں سمجھ جائیے کہ وہ ایک سخت میسے بھیجنا چاہتے تھے یہاں پہ جو ہمارے منی ایکسچینج یہ ڈیلرز ہیں کہ اب ہم مزید ڈالر جو ہے نا اس کو مزید اوپر نہیں جانے دیں گے جو کو ان کے انہوں نے بڑی مین حد کے بعد یہ کہنے کی کوشش کی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے یہ آپ کے کیا کہل ہے منی ایکسچینج یہ ڈیلرز جو ہیں وہ ایک اور کہانی ہے مجھے ان پر بہت ساری اترازات بھی ہیں لیکن جب آپ نے میسے ڈیلیور کرنا ہوتا تھا تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ ان کو بتاتے ہوتا ہے کہ حضور کے اگر آپ کی دفعہ آپ نے کوئی این بین شائن کی نا تو ایف ای ای ہم آپ کے پیچھے بھیجیں گے اور سارے کا سارا چیزیں اٹھا کے لے آئیں گے آپ کی منی ساگڈار صاحب جو ہیں وہ بھی جب اس طرح کی تھریٹ کرتے تھے تو اس وقت آپ جو حکومتی یا ریاستہ جب تھریٹ کرتی ہے نا تو پھر اس کو تھریٹ اگلے کو لگے بھی صحیح کہ مجھے تھریٹ کیا جا رہے آپ ان کے ساتھ دیکھیں جی اگر آپ نے یوں نہ کیا تو ہم یوں انٹرون کریں گے تو فلان کریں ان چیزوں سے پاکستانی منی ایکسچینج والا ڈیلر جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اس ملک کو بٹھانے میں آج ہم کنگال جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں نیچے لانے میں بلا بلا یہ منی ایکسچینج انہوں ڈیلر کے ذریعے کیے ساری آپ نے منی ایکسچینج ڈیلر کو کھلا چھوڑا اس کی مرضی ہے وہ ڈالر اوپر لے جائے جب بھی چاہے وہ نیچے لے لے جب بھی چاہے سٹور کر لے مجھے دو تین دوست ملے بہر سے ہوئے انہوں نے کہا آپ کا ملک ہے یہ وائلڈ ویسٹ ہے میں کہے کیا مطلب اس نے کہا میں نے یہاں دو تین ہزار ڈالر چینج کروائیں اس نے مجھے ہاتھ سے چٹ لے کے دے دیئے لیں اس نے کہا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ڈالر پاکستانی بینک میں جائے کوئی وہاں پہ جمع کروائے ان کے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے سو جب آپ نے تھریٹ کرنا ہے ریاست نے منی ایکسچینج ڈیلرز کو جو اس ملک ایک آنوی بٹھا رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اور اس کو ایان علی ٹائپ جہاں کریکٹر جو پیدا ہو گئے ہیں اس پہ عدالتیں بھی مہربان ہیں مجھے ایان علی صاحب سے یاد آیا وہ حمزہ صاحب پہ بھی مہربان ہیں بس وہ سکتی جو ہے نا کبھی آپ اور میں خدا نہ خواہ سب پھاس گئے تو ڈاکٹر شہد مسعود کی طرح پھر کوئی ریایت نہیں آیا لیکن اس میں مسئلہ سر یہ ہے کہ اگر آپ نے اگلے چھے دو چار چھے مہینے کے اندر آپ نیپ کے آپ کہہ رہے ہیں کپیسٹک ایشوز ہیں اگر وہ نہ سب کر سکے کہ زہداری صاحب کو آپ سے آپ پیسے نہ لے سکے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اگر آپ نواز شیف اور شہباز شیف سے نہ لے سکے جو آپ نے وعدہ کیا تھا ہم بھی یہی پہ پیسہ تو نہیں آیا تھا اور کوئی اور کوئی بات کریں پھر کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتصاب اعتصاب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نینٹین فیبٹی سے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کپیسٹک ایشوز ہیں کلاس صاحب کہہ رہے ہیں نیت کا ایشو ہے امران صاحب بھی یہ بات نہیں ہے نہیں نہیں آپ بات کریں میں نے آپ کو کٹا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہاں سے ڈیل ہوتی رہی ہے کہاں سے انارو ملتا رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم تو نوجوانی سے دیڑ عمر ہو گئے ہیں ہم لوگ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کس کو نواز شریف صاحب کی ڈیل کیسے ہوئی مشرف صاحب کے دور کے اندر اس سے پہلے کس طرح ڈیل ہوئی ہیں کس طریقے سے آپ ایوب خان صاحب کے زمانے میں کس طریقے سے وفاداریاں بدلی گئی ہیں اب زرداری صاحب کے لیے میں آپ کو بتاؤں میرے دوست ظاہری بہت ہے میرا تعلق لڑکانس ہے جو زرداری صاحب کو بہت اچھے طرح جاتے رہا دوست کا کیا کہنا انہوں نے کہا آپ ان کے بیانات پر نہیں جائیں منسٹ ریڈ کرنے کی کوشش کریں میں نے کہا جی بتائیے ہم تو ان سے جیل میں ملے ہیں صدر کھاؤس میں بھی ملے ہیں انہوں نے کہا یہ ان کا چیخنا چلانا دھمکیاں دینا سب کچھ یا پھر جو بھی بیان دینا یہ ہر موقع پر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں تیار رہیں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر کچھ دن کے بعد زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا نواز شریف صاحب باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحیح دے کیونکہ زرازی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر پہت ایک نازک بات آ جاتی ہے کہ صحیح کیوں بات ہو رہی ہے بات ہے آپ کے کیریکٹر کی صحیح کی اور وہ کیریکٹر کا صحیح جو ہے جو اشرافیہ ہے جس میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں جس میں بڑے بڑے بیوروکرائٹس ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ان کی صحیح کے کردار کی صحیح وہ ریاست کے کردار کی صحیح کی اکاسی کرنی چاہیے ہمارے ریاست کی کردار کی جو صحت ہے وہ اس وقت سے کمزور نظر آتی ہے کہ ہمارا اعتصاب کا نظام کمزور ہے خود غیر فعل ہے ہماری جو جتنے بھی اعتصابی ہمارے ادارے ہیں دوسری میں اس کو اچارتہ وقت بلکل ایک منٹ رہ گیا لیکن جو ابھی یہ بات ہوئی تھی اور قلیل صاحب اگر آپ اس کو عمران خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو جاتی ہے عمران خان صاحب روزانہ جو اناؤنس کرتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ ان کو سناتے ہیں جنہوں نے ڈیل لینی ہے یا ان کو سناتے ہیں جنہوں نے ڈیل دینی ہے اب یہاں سے دیکھیں کہ ان کے سٹانس میں کیسے چینج ہے دباؤ کہاں سے آرہا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ایشوز ہیں کہ اب عمران خان صاحب یہ کہنے پہ آگئے ہیں ان کے منسٹر کے جناب آپ پیسے دے دیں آپ باہر چلے جائیں مطلب پلی بارگین پہ آگئے ہیں پہلے پلی بارگین نائب کرتی تھی آپ ملکہ وزیراعظم آفر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو پوزیشن کو کہ آپ ہیں اور پلی بارگین کریں اس کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے یہ انڈیکیشنز کیا ہیں دو تین چیزیں ہو سکتے ہیں ان کو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹیلیشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کہا رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ نہیں آرہی یہاں پہ کوئی سرمایہ نہیں آرہا ہے بلیک مینہ کل کئے بھی رہے تھے انہوں نے صد عمر صاحب نے کہا ہے انہوں نے ہم انہوں نے جو اتنی سکتی کی ہے تو لوگ انہوں نے پیسہ انہوں نے چھپا لیا ہے آپ کی آپ نے یہاں پہ آ کے وہ کہا ہے کہ جو نان فائل آ رہے ہیں ان کے ایشو بنا لیا ہے وہ جو امیسٹی سکیم کو ایسے دیکلریشن مطلب یہ پاکستان دنیا بھارے میں بلیک اکانومی ہوتی ہے بلیک منی ہوتی ہے ہم اس انکار نہیں کر رہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ اس کا سائز کی طرح ہے بلیک اکانومی کا پاکستان کا پرولم یہ یہاں پہ نوے فیصد اکانومی بلیک ہے مطلب لوگ انہیں گھروں میں بیسمنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ڈالر رکھے ہوئے جو بھی رکھے ہوئے ہیں حکومت کے لئے مسئلہ بانے گا ہے ان ریسٹ ہے اچھا بہت سارے جو یہاں سینر ایلیمنٹ سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا پوزیشن سے آپ ہر وقت لڑے ہوئے ہیں انہوں لوٹنا تھا کھانا تھا پٹنا تھا قوم بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہے وہ بھی وڈ لے کے آگئے آپ پہ کام کریں آپ نے وعدے کی ہیں نوکرین دینی ہے ٹوریزم کرنا ہے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اب لانت بیجیں سارے ان پہ اس پہ پراسس پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے تھے پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے ہیں کوئی پیس لے کے ہیں کوئی تھوڑا سی نان فائلر کو چھوڑیں اور بلیک بلیک اکانومی جو ہے اس کو انکریج کریں انکریج کریں تاکہ لوگوں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں لے کے ہیں کوئی پلاٹ لے گا کوئی گھر لے گا کوئی دکان لے گا کوئی گاڑی لے گا بے نامی کھولیں یہ کال ہمیں یہ کال اس طرح کی بات ہے آسد عمر صاحب نے ہمیں سمجھائی ہیں آج سا ایسا ایسا ہوں بے نامی بھی وہ بے نامی اکاؤنٹس بھی وہ درست مان لیے جائیں گے اور وہ فیک اکاؤنٹس کی جسنفکیشن بھی آ جائیں گے گیارہ بارہ ایمینسٹی سکیم پورے پاکستان کی تاریخ میں کتنا ہم نے حاصل کیا ہے دیکھیں اس کو ظاہری بات ہے کہ جب اتراز ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اس سے ڈیکلیریشن ٹھیک ہے آپ اس سے پیسہ لے کر آ جائیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کہنے کا مفتد یہ ہے کہ یہ بات ریاست ریاستی اداروں اسٹابلشمنٹ سب کو یہ بات تیہ کرنی چاہیے عید کرنا چاہیے کہ آپ نے اتصاب کرنا ہے تو سب کے ساتھ یقصہ کرنا ہے اور آپ نے ڈیل نہیں کرنی ڈیل کریں گے تو پھر یہی خاندان رول کریں گے اسی طریقے سے اشرافیہ اور جو عام لوگ ہیں ان کے دران خلیج بٹی رہے گی یہ ڈیل بھی ہوگی اور یہی یہ خاندان ہم پہ رول بھی کریں گے اور پھر ہم یہی پہ ثبوت مانگ رہے ہوں گے اب حمدہ شہباز صاحب دیکھ لیں میں بات کر رہا تھا بریک میں کہ جی ٹی روڈ سے آپ کسی سے پوچھے کہ پورٹری فارم کس کا ہے تو پورٹری قسمستان ان کا ہے بہت شکریہ مجھے اجازی ناظرین اللہ حافظ